اسلام علیکم ریسپی وید ہمیرہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں سزلنگ براؤنی وید آئس کریم اور یہ بنے گی مایکرو ویو میں اس کے لئے جو چیزیں لیے ہیں ہاف کپ کوکو پاورڈر ہے تھری فورتھ کپ میدہ ہے چھاند کے رکھا ہوا ہے دو انڈے یوز ہوں گے یہاں میں یوز کروں گی ون فورتھ کپ آئل آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر کا ٹیس بہت مزیدار ہوتا ہے لیکن آئل کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے چینی ہے ہاف کپ گرائنڈ کیوی اور ون ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاورڈر ہے اس سے زیادہ ہم اس میں براؤنی میں کچھ نہیں ڈالیں گے اب ایک اپنا باؤل لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم جو یہ تیل ہے اس سے ڈالیں گے چینی اس کو ہم گرائنڈ کریں گے بیٹ کریں گے یہ ہمارا الیکٹرک بیٹر ہے اس سے ہم بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے ہمارا یہ بیٹ میٹس ہو گیا ہے آئل اور چینی اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ ٹو ایکس دوبارہ سے بیٹ کریں گے یہ کم از کم میں نے اس سے پانچ منٹ بیٹ کی ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں یہ چھان کے رکھا ہوئے کوکو پاورڈر میدہ سب یہ ڈال دیں گے کوکو پاورڈر ڈال دیں گے اچھے سے پیالیوں کو ساف کر لیا کریں تاکہ کوئی لگا نہ رہے اور ساتھ یہ بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے اور اس سے اچھے سے اب دوبارہ سے بیٹ کریں گے کناروں پہ جو اس کے پاورڈر لگا ہے اسے سپیچولا سے ہم ہٹا کے دوبارہ سے بیٹ کریں گے یہ بیٹر کا کام ہمارا ختم ہو گیا یہ نکال لیتے ہیں یہ میں نے مائکروئیب پہن لے لی ہے اس کو میں نے آئلنگ کر دی ہے یہ سارے گریس کر دی ہے آپ ہاتھ سے بھی لگا لیں دیکھ لیں کتنا اچھا آئل کرنے ہے چاروں سیڈوں سے اور یہ جو ہمارا میٹیریل ہے یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں یہ سارا میں نے اس میں ڈال لیا ہے ہلکا سا آپ ٹیپ کر لیں تاکہ جو ائر ہے اس میں سے وہ نکل جائے ٹھیک ہے اب ہم اسے رکھتے ہیں مائکروئیب میں اور اس سے بند کریں ہم صرف چار منٹ لگاتے ہیں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ملتی ہوں آپ سے میں چار منٹ کے بعد ہوں چار منٹ پورے ہو گئے ہیں اب میں اسے کھولتی ہوں اور اتیاطاً چیک کر لیتی ہوں ٹوٹھپک سے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جی ہمارا ٹوٹھپک بلکل کلیئر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہون ہے تو ہماری اس کا مطلب ہے براؤنی ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں باز مائکروئیو اوون ہے جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور باز میں کم تو آپ جب بھی لگائیں آپ درمیان میں دو ٹائم منٹ کے بعد نکال کے کھول کے چیک کر لیا کریں اور پھر بن کر کے دوبارہ سے ٹائم لگا دیا کریں تو یہ ذرا تھنڈا ہو جائے تو میں اسے پلیٹ میں نکال دیں یہ کافی تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر پلیٹ رکھتے اور اسے اس طرح اُلٹا لیتے ہیں میں نے پلیٹ میں اُلٹ لی ہے زبردست ہماری براؤنی ریڈی ہوئی ہے کتنی سوفٹ ہے اور اسے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کٹ کر لیں میں اس کے چکور پیس کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اور کتنے آرام سے کٹ گئی ہے اور اب میں لے کے آتی ہوں اپنی آئس کریم اور ہم سزلنگ ٹریڈ ریڈی کرتے ہیں ہم نے براؤنی کو کٹ کر لیا تھا یہ میرا چوکلیٹ سیرپ ہے ریسیپی دو میرا لکھا ہے آپ سرچ کریں گے آپ کو یہ مل جائے گا اور یہ میری ونیلا آئس کریم ہے یہ بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ ریسیپی دو میرا لکھے سرچ کریں گے یہ آئس کریم بھی آپ کو مل جائے گی اب آپ نے سزلنگ ٹریڈ لینی ہے تو اگر جن کے پاس سزلنگ ٹریڈ نہیں ہے ان کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی پیزا ٹریڈ لے لیں یا سمپل سی کوئی بھی ڈش لے لیں تو آپ اس سے بھی یہ سزلنگ براؤنی آئس کریم ریڈی کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹریڈ لے لیے پیزا مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بنتا سزلنگ ٹریڈ کے بغیر یہ ان کے لیے میں بنا رہی ہوں افصر لوگوں کے پاس سزلنگ ٹریڈ نہیں ہوتی یہ دیکھیں میں نے اسے چولے پر گرم کر لیا اس پر نکال رہی ہوں براؤنی رکھی ہے اس پر رکھوں گی میں آئس کریم یہ بھی میری ہوم میڈ ہے اور اس سے دیکھیں گے اب ہم ڈالیں گے اپنا چوکلیٹ سیرپ یہ دیکھیں جی ریڈی ہو چکے ہیں ہمارا سزلنگ براؤنی چوکلیٹ بہت ہی مددار بہت ہی ٹیسٹی دیکھیں کتنا خوبصورت اور مزیدار لگ رہا ہے آپ عموماً یہ پارٹیز میں کھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گھر میں آپ کو بنانا سکھایا اور بہت آسان طریقے تھے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا دیں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ نیکس ویم حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ